السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے عزیز دوستو یہ خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے حاجیوں کے تعلق سے کہ سندوہزار پیس کا حج ادا کرنے کے لیے تمام ہی دیشوں سے مسلمان حج کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچیں اور حج کے ارکان ادا کیے عمرے کیے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی اور صفہ مربع کے چکر لگائے اور شیطان کے کنکری بھی ماری جو حج کے ارکان ہیں ان تمام ارکانوں کو ادا کیا مگر سعودی عرب سے یہ خبر آ رہی ہے اور اس خبر کو زیو نیوز نے چھاپا ہے اور دو سو تیس لوگوں کی وہاں موت ہو چکی ہے یعنی کہ دو سو تیس لوگ انتقال فرما چکے ہیں اور دو ہزار سے زیادہ لوگ ابھی زخمی ہیں میرے پیارے عزیز دوستو وہ خوش قسمت ہیں جنہیں مکہ شریف میں موت آتی ہے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہیں مدینہ شریف میں موت آتی ہے کیونکہ وہ دیار وہ دیار ہے کہ جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں گزر ہوا ہو جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا وہی مدینہ وہی مکہ وہی حاجی لوگوں کی موت ہوتی ہے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے حج ادا کیا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بچے نے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا مومن جب سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے استغفار پڑتا ہے اور حج ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ہر عاشقی رسول کی یہ منا ہوتی ہے ہر عاشقی رسول کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں بھی مدینہ شریف جاؤں میں بھی مکہ شریف جاؤں حج کر کے آؤں اللہ عرب العزت سب لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور کہہ دے تو یہ خبر آ رہی تھی سعودی عرب سے گرمی کی وجہ سے گرمی اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کی گرمی کی وجہ سے موت ہو گئی انتقال فرما گئے اور گرمی کی وجہ سے ہی دو ہزار سے زیادہ لوگ ابھی بیمار ہیں اللہ عرب العزت انہیں شفا عطا فرمائے صحت و تندرستی عطا فرمائے اور وہاں جو کی حکومت ہے انہوں نے ڈاکٹروں کے ذریعے لوگوں کو دکھایا ان کا علاج کیا گیا تو ڈاکٹروں نے بھی یہ بتایا کہ دھوپ سے بچیں اور زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پانی پینے تاکہ آپ گرمی سے بچ سکیں آپ کے جسم میں ترابٹ رہے میرے پیارے عزید دوست تو یہ خبر تھی سعودی عرب سے ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے اللہ حرب العزت ہم سب کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیادہ نصیف فرمائے تو شاعر کیا فرماتا ہے کہ کاش گم بدے خزرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گم بدے خزرا دیکھنے کو مل جاتا دیکھنے کو مل جاتا دیکھنے کو مل جاتا میرا دم نکل جاتا میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لگتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ بے